ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں چونکہ لوگ عام طور پر اسکیموں میں پیسے لگاتے ہیں تو اسکیموں کے نام لکھے ہیں میرے پاس اور ہم لوگوں نے یہ اصول انی بات تحقیق تھی کہ چونکہ جامعہ کی طرف سے سمینار ہے اور جامعہ میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ابھی تحقیق جاری ہے تو اس لئے کسی اسکیم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا یا یہاں سے ایسا اپینین دینا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے تو یہ فیل وقت تو مناسب لیوں کا چونکہ اس کا صحیح فورم دارلفتہ ہے البتہ یہاں پہ محمد کامران صاحب محمد نومان صاحب نے چترال سے اور عبداللہ صاحب و کامران صاحب نے تین چار پانچ کمپنیوں کے نام لیے ہیں جس میں سے بی فور یو گلوبل ہے پرپال ہے ٹائنز کمپنی ہے اور ان سب کے بارے میں دارلفتہ میں ابھی تک تحقیق جاری ہے اور دارلفتہ میں ابھی تک ان کے بارے میں سو فیصد اتمنان نہیں ہے اس لئے بھی تک دارلفتہ نے اس کے بارے میں کوئی ایسا فتوہ جاری نہیں کیا ہے کہ جس میں جواز کا فتوہ دیا ہو بعض لوگوں نے اپنی کچھ تحقیقات بعض کمپنیوں نے شائع کی ہیں اور دارلفتہ کے حضرات سے رابطہ بھی کیا ہے ہمارے دارلفتہ کے بعض رفقہ خصوصی طور پر اس طرح کی کمپنیوں کے بارے میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ بساوقات ایک شریع سوال کا جواب مل جاتا ہے اور وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے شریع تقاضی کو پورا بھی کر دیا لیکن جب باقی سوالات سامنے کھڑے ہوتے ہیں آ کر کاروبار کے بزنس موڈل کے اوپر اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے اوپر تو وہاں پر پھر اتمنان ابھی تک نہیں ہے لہذا ان میں سے جتنی بھی کمپنیوں کے نام میں نے لیے ہیں آپ کے سامنے اور سوال میں پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک دالفتہ سے موقف جو ہے وہ توقف کا ہے اور انتظار کا ہے اگر کوئی چیز ایسی واضح ہو گئی تو پھر اس کے بارے میں آدم جواز کا فتوہ دیا جائے گا لیکن ایک بات تیہ ہے کہ دالفتہ کو ابھی تک ان کے بزنس موڈل اور اس کے پر اتمنان نہیں ہے